ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ اب ہم سوالات شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ مائک نمبر ایک سے بھائی سوال کر سکتے ہیں کیجئے جی ہاں السلام علیکم نائے سب میرا نام سنجے کاملے ہے میں سلاپور سے آیا ہوں اللہمہ لائبریڈو سے آیا ہوں میرا ایک بھائی نے گاؤس بھائی نے مجھے دعوت دی کہ خدمت میں جانا ہے میں نے اللہ کا نہ ملیا ہے ماشاء اللہ مجھے محقوق مل جائے تو میں اسلام کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوں میں کئی روزے رکھ کے کئی بار نماز پڑھے تو میرے گھر میں نہ میرے اسلام کے بارے میں مجھے تحقیقات کی جاتی ہے تو مجھے مارفٹ کی جاتی ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اسلام قبول کرنے والا ہوں تو نائک صاحب مجھے ازازت دیجئے بڑے مجمے میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا کئی وزوانوں نے مجھ سے کہا کہ زاکر بھائے آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش دنیا میں جہاں ہر ناغرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا میں خود جان بوچ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بھرے مجمے میں آؤں لیکن آپ نے جب التجا کی مجھ سے میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ وتعال آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے اسلام میں حرام ہے اس دیش میں بھی حرام ہے تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی دباؤ ڈال رہا ہے چاہی طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ کوئی بھی نہیں اگر آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا متعلق کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا میں بھی نہیں رکھ سکتا نہ یہ دیش آپ کو رکھ سکتا ہے انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا آپ اسے دورائیے اور وہ آپ کے لئے کافی ہے پھر میں ترجمہ کروں گا اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رفولہ وہ رسول میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور اور رسول ہے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کروں گا کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتہ ملے اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جنت دے اور دعا کروں گا کہ آپ حمدللہ قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ اور اس پہ عمل کرو انشاءاللہ انشاءاللہ یہی کتاب ہے جو دنیا میں عمل لے کے آ سکتی ہے نایخ صاحب میں ہر ایک چھوٹی سے گزرست کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ میرے نام کی روشن کی جائے بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی نام دوں جو نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمد بلا سکتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا احمد تو انشاءاللہ آج سے آپ کا نام احمد ہے جزاک اللہ آپ کو جزاک کھر دے کشتی حق کا زمانے میں سہارہ تو ہے اسر نورات ہے دھندلہ سا ستارہ تو ہے اب دوسرا سوال ہمارے بھائیوں کی جانب سے اگر سینٹر میں جو مائک رکھا ہے مائک نمبر دو اگر اس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں میرا نام پرساد ویرنیکر ہے نمسکر نائک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کونسا دھرم کتاب یا جاتی یہ ازازت دیتی ہے کہ ماسوم جانوروں کا قتل کیا جائے یا نمبر کفیر اینجا ہماری رہا ہے کیونے لوگی موسلمی یا سال بکری اید یا نمبر کنگ MAXکری اید یا گوٹ یا یا اید یا یا کوئی شخص محکم یا 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 قیقتم یا 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 ایدی ہے اسلامی زندہ اور غریر ڈیفر یا 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 جاید جوز یا یا موضیحا سر تیدا یا یا دیتی ہے doesn't do so they don't believe in killing goats but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others but does Islam favor this thing بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کے قتل کرتے ہیں آپ نونویج کھاتے ہیں ہندو دھرم میں اس کی ممانیت ہے آپ کا سوال ہے کون سا مذہب پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا بعد میں انشاءاللہ دگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نونویج کھانا چاہیے فرض نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں سمیہ گراؤنڈ میں لاشٹ یر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نونویج میں نہیں مانتے آپ نونویج اس میدان پہ سوال نہیں کر سکتے ہم نے کہا کہ ہم نو مہینے پہلے بک کر چکے ایک ہفتے پہلے آپ بولتے اوریڈی سٹال دے چکے یہ ناممکن ہے تو انہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاشٹ یر ہمیں نونویج کھانے کی عزت دی اس سال جب ہم نے بکنگ کی پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نونویج سروڈ نہیں ہوگا ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے ہم آپ کی خیال کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں نونویج کھانا فرض نہیں ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نونویج سروڈ نہیں کر رہے ہمارے جو مقررین ہیں اسلام کے ودوان ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نونویج نہیں سروڈ کریں گے کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہیں ہم جب زبان دیتے اس کا پالن کرتے آپ کا سوال جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نونویج کھانا فرض نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں کہ وہ جانور جو آپ کے لئے حلال ہے چار پاؤں کے جو آپ کے لئے حلال ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں لکھا ہے سورہ نیل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لئے حلال ہے اس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اٹھرہ میں بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوش کھا سکتے ہیں جب قرآن مجید میں ہمارے خالق ہمارا رب ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہیں ہمارا جو جسم ہے انسانی جسم اس کے اندر ایٹ امائنو آسیڈ نہیں بنتے ایٹ امائنو آسیڈ بھار کے فوڈ بھار کے کھانے میں آنا ضروری ہے کوئی بھی ویجیٹیبلز دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے آنٹ امائنو آسیڈ موجود ہے لیکن نونویش فوڈ میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کئی نونویش فوڈ میں سارے امائنو آسیڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نونویش فوڈ is نوٹریشیس it is full of پروٹین اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم ہر بیوریس آنیمل کو دیکھتے ہیں گائے بھیڑ بکری یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں جب ان کی دات کو ہم دیکھتے ہیں ان کے دات دیا فلاٹ تیت ان کے چپٹے دات ہیں یہ صرف بھاجی کھا سکتے گوش کھا ہی نہیں سکتے جب ہم ماسہاری جانور کو دیکھتے ہیں شیر شیر ببر چیتا ہم دیکھتے ہیں ان کے دات کو جب دیکھتے ہیں ان کے دات نوکل ہے کینائن تیت یہ صرف گوش کھا سکتے بھاجی پالا نہیں کھا سکتے لیکن جب ہم انسان کے دات آپ اگر جائیں گے میرر میں دیکھیں گے آئینے میں اپنے دات میں دیکھوں گا اپنے دات تو پتہ لگ جائے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دات دیے فلاٹ تیت اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دات دیے ہبیورس تیت اینڈ کانیورس تیت اگر خدا اگر اشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی دات کیوں دیے گوش کھانے کے لیے آج کی سائنس کہتی ہے ڈائیجی سسٹم جو ہے جو شاکہ ہاری جانور کے ڈائیجی سسٹم ہے وہ صرف ویجیٹیبلز ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا گوش کو ڈائیجیس نہیں کر سکتے لیکن جو کانیورس اینیملز ہے کانیورس جانور ہے لائین ٹائگر لیپرڈ وہ صرف گوش کو ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا ڈائیجیس نہیں کر سکتے انسان کا ڈائیجیس سسٹم ہے اس میں سمال انٹریسٹ آئین ہے اس میں لارج انٹریسٹ آئین ہے یہ بھاجی پالا بھی ڈائیجیس کر سکتی گوش بھی ڈائیجیس کر سکتے اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف بھاجی پالا کھائے تو نانویج فلیش ڈائیجیس کرنے کا ڈائیجیس سسٹم کیوں دیا کیونکہ ہم فلیش کھا سکے گوش کھا سکے بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوش کھانا حرام ہے اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوش کھانا حرام ہے بھائی صاحب آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہندویزم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا مطالعہ کیجئے جب اب ہندو گرند کا مطالعہ کرتے ہے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپ نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے تو آپ گناہ نہیں پڑھتے لکھائے منوسمرتی میں چیپ نمبر پانچ میں ادھے نمبر پانچ میں منطرہ نمبر چالیس میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہے قربانی کے لیے اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہے تو آپ گناہ نہیں کرتے آگے لکھائے منوسمرتی میں چیپ نمبر پانچ منطرہ نمبر اکتالیس میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہے وہ گناہ نہیں ہے اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوش کھاتے تھے جانور کو کھاتے تھے وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ مہا بھارت پڑھیں انوش شاسن پرو چیپ نمبر ایٹ ایٹ اس کے اندر یودیشتر جو پاندو کا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشما سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا خانہ دے بھگوان کو اشور کو تاکہ ہمارے پرخو کو سنتش ملے تو بھیشما کہتا ہے یودیشتر سے کہ آپ یگنا میں اگر ایک مہینے کے لئے خوش رہیں اگر آپ مچھی دیں دو مہینے کے لئے اگر آپ خرگوش دیں تین مہینے کے لئے اگر گوش دیں گے تو چار مہینے کے لئے اگر آپ بیکن دیں گے تو پانچ مہینے کے لئے اگر پرندے کا گوش دیں گے تو چھے مہینے کے لیے اگر ہرن کا گوش دیں گے تو سات مہینے کے لیے پورا منیو ہے ماشاءاللہ بڑا منیو ہے اس کے آگے لکھا ہے اگر اگر آپ گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتش رہیں گے اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو بیس سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے پورا منیو ہے کیا چاہتے ہیں بولو مچھی خرگوش کیا چاہتے ہیں بولو یہ آپ کے گرند میں لکھا ہے میرے گرند میں نہیں ہمارے گرند میں سب چیز کھانے کی اضادت نہیں صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوش کھا سکتے اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوش کھا سکتے ہیں آپ میرا اگر ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا is eating non-vigilant food permitted or prohibited for a human being کیا انسان کے لیے گوش کھانا حلال ہے یا حرام ہے اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بائش زویری وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا پریسیڈنٹ تھا وہ دنیا بر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ 99 حرام ہیں اور اس نے مجھے چیلنج کیا میں نے کہا بھائے آپس میں بیٹھ کیے بات کریں گے نہیں نہیں پبلک میں چیلنج کیا دیبیٹ کریں گے میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائے پبلک میں بھلا میں لوگ کو لے کیا آگا میں بھلا لے کیا ہو تو پارٹکر ہال کے اندر نائنٹی نائنٹی ایٹ میں تقریبا دس سال پہلے ڈیویٹ کیا وہ دیکھیں گے سار